ایک دن حضر سعاد مکہ تشریف لے گئے یہ بدل سے پہلے کا وقت ہے تو فرمایا کہ اے امیہ ایسا وقت مجھے بدلا بیت اللہ کی طواف کا جس وقت رج سب سے کم ہوں تو مہیہ نے کہا کہ یہ سب سے بہتری مقت دوپیر کا وقت ہے یہ دوپیر کا وقت آج سے نہیں ہے چودہ سو سر پہلے سے کہ دوپیر کے وقت حرم خالی ہو جاتا ہے تو کہا دوپیر کا وقت سب سے مہتر ہے فرمایا اچھا دوپیر کے وقت نکلے راستے پہ مجھے ٹکر آگیا اس نے کہا مہیہ سے کہ من آزل ہو جی یہ کون ہے فرمایا کہ میرا بھائی جو مدینے سے آیا فرمایا اچھا صحابی ہو کر کے اور مسلمان ہو کر کے یہاں سے چلا گیا تھا انہوں نے کہا کی تو کہا کہ اگر حضرت سعاد کو مقاطب کر کے کیا کہا کہ اگر تو مہیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو میں تجھے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ رہے دیتا کون کہہ رہا ہے سرداران مکہ میں سے لیکن حضرت سعاد بھی کس کے صحابی ہیں اللہ کے ربی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو جہد اگر میں حرم مکہ نہ ہوتا اور میں سعاد کا مہمان نہ ہوتا تو اسی وقت میں تیرا سرد تن سے جدا کر دیتا اور تیرا جو سفہ رہتی ہے تمہاری تجارت جو مدینے کے راستے ہوتی ہے وہ راستہ کیوں میں مند کر دیتا پھر تمہیں مند چلتا تو حضرت عمیہ عمیہ جو تھا اس نے کہا کہ اے سعاد یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے سردار میں سے فرمایا تمہارے سردار میں سے لیکن میرے نبی علیہ السلام میں مجھے مطلع ہے کہ ایک مسلمانوں اور کبار کے درمیان باقی ہوگا اس کے اندر شہبہ، رتبہ، ابو جہد، ابو سبیان اور عمیہ بن خلد ان کو اللہ تعالیٰ یہاں یہاں قتل کر آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام میں مجھے کہ یہ تک ہمیں لگا کر کے دکھلائیں گی اب تو ابو جہد کی تو جو آبا نکر لی تھی وہ تو نکر ہی گئی آرے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دنیا کے پیارے اس ممالکیں ہم ان کی مخاطبت کس طرح مول لے رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے بولو بھئی، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جب وہ نبی نبی کمر آیا اس کے سامنے پوری دنیا کا کمر سامنے آگیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تین سو تیوہ ہونے کی باوجود ایک قدر پیچھے نہیں آجایا ہاں لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ مولا میں لوگوں کی بھی کیا پتا ہے محالی اس ممالک اگر ہمارا پائیکانٹ کرتے ہیں تو ہمیں کہاں سے بھی اگر کھانے کے لیے کیا ہماری معشت اتنی مضبوط ہے ابھی جب تُو ماں کی بیٹ میں تھا تو یہ بیاری اس ممالک کھلا رہے تھے تجھے بولو بھئی، ماں کے بیٹ میں جب تُو تھا تو تجھے بیاری اس ممالک کھلا رہے تھے اس لئے کون کھلا رہا تھا؟ جو رب اس لئے کھلا رہا تھا وہ رب اپنے کھلا سکتا ہے ہماری اس ممالک کھلا رہا تھے آج زلیل کرتے ہیں کھلا رہے ہیں کہ یہ یو ایس ایڈ کے نام سے کہ پاکستان کی لوگوں کے لیے امریکہ کی امداد ہے کہ آج ہمیں اپنے عاقل کو تعبے کس کے کر دیا اہل یورپ کے آج اہل یورپ کا تعبے کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہمیں انداز مان کر کے کھانی پڑ رہی ہے آج ہم یہ سوچ رہے کہ اگر انداز نہ کھنی تمہارے ساتھ کیا کھانی رہا ہوگا تالیبان کے ساتھ کیا ہوا بھولو بھئی اللہ نے کیا کی اپنی مدد فرمائی جو اللہ بنا ودد کر سکتا ہے وہ اللہ آج ہمیں ودد کر سکتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا آدھے رہے یا نہیں اس چیز کے اوپر انہوں نے تو نہیں سوچا کہ بیائیس مولانک ہمارے مقابلے کے لئے آئے لہذا ہم بھاگ جائیں کہیں احسان اور کہ ہمیں مرنوں پڑ جائیں کہیں ہمیں اپنی جانے دینی پڑ جائیں کہیں ہمارے گھر تباہ اور برباد نہ ہو جائیں کہیں ہماری بیویاں بیویاں نہ ہو جائیں ہمارے بچے یدیم نہ ہو جائیں انہوں نے تو نہیں سوچا انہوں نے کہا ہے اللہ تو نے پیدا ہے تو ہی مدد کرے گا ہم تو میلان کے اندر موجود ہیں اور آئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اے وہی دنیا کے بیائیس مولانک وہ منت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سے مزاکرات کر لو لیکن وہ مزاکرات پر تیار نہیں ہے وہ ناک نگڑنے کے یہ تیار ہے کہ ہم ناک نگڑنے کے ہمارے ساتھ مزاکرات کر لو ہمیں راستہ دے دو کہ ہم عزت کے ساتھ نکرنے آئے ہیں انہوں نے کہا عزت رکھنے عزت کے آت میں ہیں تم صلیل ہو کر کہ ہی نکلو گے اور آج ہم کیا کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کہ آپ کو عزت کے ساتھ نکرنے استغراللہ عزت آج ہم کس کا ساتھ دے رہے وَمَنْ يَتَوَيَّهُمْ مِنْكُلْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ جو گفار کا ساتھ دے گا اس جنگ کے اندر جنبی مسلمان گفر اور اسلام کی جنگ ہو حضرت عثمان غلی ایک صحابی ہے صرف یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا جس میں صلیل عدیبی ہوئی حضرت جنب نبی کریم صلیلہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان غلی کو مکہ بھیجا کس لیے صلیلہ کے لیے وہاں سے یہ اطلاع آگئی کہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قید کر لیا گیا اللہ کی نبی صلیلہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا وفرمایا صحابہ اس بات کے امبر میرے حام کے امبر بیعت کرو کہ جب تک عثمان غلی کو ہم چھوڑا نہیں لیتے یا تو ہم اپنی جانے دے دیں گے یا عثمان غلی کو زندہ نکال کر واصلہ پس آئی صحابہ نے موت کے امبر بیعت کی اور اللہ تعالی نے اس کی قوائی تھی انہا اللہ تعالی نے یبادرونے کہ انہاں یبادرونے اللہ یدو اللہ اپن قائدہ ہیم جو تم بیعت کر رہے تھے وہ نبی کے آپ کے امبر بیعت نہیں کی تم نے اللہ کے آپ کے امبر بیعت کی اور اللہ کے امبر بیعت کی موسیقی